پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم افغان قسائی کے لقب سے شہرت پانے والے افغان وارلارڈ اور کٹر طالبان مخالف اسبک جنگجو لیڈر عبد الرشید دوستم کی زندگی اور اس کی ظالمانہ کاروائیوں پر تفصیلی بحث کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس سے قبل ہم ایک اور ویڈیو دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے مذہبی جماعت کا لدم سپائے صحابہ پر بھی بنا چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں 66 سالہ رشید دوستم کا اصل نام عبد الرشید ہے اور اس کا تعلق اسبک قبیلے کے غریب گرانے سے تھا وہ اپنے ابتدائی ایام میں سرکاری سکولوں میں خصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شبرغان اور مزار شریف کے بازاروں میں محنت مزدوری بھی کرتا تھا بعد ازاں دوستم افغانستان کی سابق سوشلسٹ حکمران جماعت پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے دڑے میں شامل ہوا اور سابق صدر ببرک کارمل کے برسر اقتدار آنے کے بعد سن 1980 میں افغان مجاہدین کے خلاف علاقائی اور قومی سطح پر بننے والی ملیشیا فورسز کا حصہ بنا وہ اس ملیشیا کا حصہ تھا جو سابق سوویٹ یونین سے افغانستان آنے والے فوجی کافلوں اور سامان رسط کو احمد شاہ مسعود اور دیگر جنگجیوں کے حملوں اور لوٹ مار سے بجاتی تھی جنگ کے نتیجے میں بننے والے خودساختہ کمانڈروں اور فوجی جرنیلوں میں دولت کمانے کی ایک جیسی آتنے پروان چڑی اور بھیرونی ممالک اور ان کے وفادار جنگجیوں کمانڈروں نے اس موقع سے برپور فائدہ بھی اٹھایا یاد رہے کہ حضب اسلامی افغانستان کے سربراہ انجنئر گلبدین حکمتیار اپنے آپ کو پشتونوں جبکہ احمد شاہ مسعود اپنے آپ کو تاجک قوم کا نمائندہ قرار دیتے تھے پشتون افغانستان میں نہ صرف عددی طور پر اکثریت میں ہیں بلکہ انہوں نے زیادہ عرصے تک افغانستان پر حکومت بھی کی ہے جبکہ دوسری طرف تاجک افغانستان کی سب سے بڑے نسلی اقلیت ہیں اس عرصے کا دوران احمد شاہ مسعود نے افغانستان کے غیر پشتون جنگجو کمانڈروں اور رہنماؤں کو جمع کر کے طالبان کے خلاف ایک محاذ بھی بنایا تھا جس میں احمد شاہ مسعود رشید دوستم منصور نادری جرنل بابا جان اور جرنل مومن وغیرہ شامل تھے اس جنگ میں احمد شاہ مسعود کو رشید دوستم کے جوزجانی ملیشیا کی حمایت کے نتیجے میں اس حد تک کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ انجینئر حکمجیار وزیراعظم بننے کے باوجود بھی قابل میں داخل نہیں ہو سکے تھے اقتدار کے حصول کے لیے ہونے والی اس بدترین ہانہ جنگی کے نتیجے میں ہی رشید دوستم افغانستان میں ایک ناقابل تسخیر انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آیا تھا اس دوران ایک طرف رشید دوستم نے اپنے آپ کو عصبق قوم کے واحد رانما کے طور پر منوایا تو دوسری طرف اس نے اپنے آپ کو نہ صرف افغانستان بلکہ ہتے کے مالدار ترین افراد کی صف میں بھی شامل کر لیا اور ساتھ ساتھ ہی رشید دوستم نے اپنے آپ کو جنگ سے تباہ خال ملک کی سیاست کا ایک اہم مورا بھی بنا لیا رشید دوستم نے سابق صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو دوخہ دے کر نہ صرف اقوام متحدہ کے امن منصوبے کو ناکام بنایا تھا بلکہ اس دوران قابل میں جوزجانی ملیشیا کو لاکر افغاندار الحکومت میں ایک ہفتے کو دوران اتنی تباہی مچائی تھی جو بعض تجزیہ کاروں کے بقول سابق سوویٹ یونین کے افواج اور مجاہدین کے درمیان دس سالہ جاری رہنے والی جنگ میں بھی نہیں ہوئی تھی بعد ازاں اقوام متحدہ کے امن منصوبے کے خلاف احمد شاہ مسعود کا حلیف بننے والا رشید دوستم ایک سال سے بھی کام عرصے میں احمد شاہ مسعود کا بدترین خریض بن گیا اور اس نے قابل میں پروفیسر برخان الدین روبانی اور احمد شاہ مسعود کی حکومت کو گرانے کے لیے مسلح حملے بھی شروع کر دیئے تھے طالبان کے قابل پر حملے کے بعد رشید دوستم اس طالبان مخالف شمالی اتحاد کا حصہ بنا جس کے سربراہ احمد شاہ مسعود تھے نائن الیون کے ردیعمل میں امریکہ کے افغانستان پر حملے اور نتیجہ تن طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد رشید دوستم کو ایک بار پھر قابل پر چڑھائی کا موقع ملا رشید دوستم نے اس موقع سے برپور فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو افغانستان میں اقتدار کی سیاست کا ایک اہم جوز بنا لیا ویسا تو اقتدار کی سیاست میں اصول اور اتحاد وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں مگر رشید دوستم کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اصول اور دوستیاں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہیں طالبان حکومت کے خاتمے پر وہ کچھ حرصے تک سابق صدر حامد کرزئی کے قریب رہا تھا مگر بعد میں وہ شمالی اتحاد کی سیاست سے مجبور ہو کر ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا ساتھی بن گیا حامد کرزئی کے یارہ سالہ اقتدار میں رشید دوستم نے بھی کئی کروٹیں لی اور ان کے اقتدار کے حاتمے سے قبل جب ڈاکٹر عشرف غنی نے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا تو رشید دوستم اس کے اتحادی بنے اور انتخابات میں نائب صدر اول منتخب ہو گیا مگر سن دوزار سولہ میں اس کے ڈاکٹر عشرف غنی کے ساتھ ایسے شدید اختلاف پیدا ہوئے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ترکی باگ گیا جہاں سے وہ سن دوزار اٹھارہ میں واپس لوٹا اسی بنیاد پر اس نے دوزار انیس کے صدارتی انتخابات میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا ساتھ دیا اور انتخابات میں دہاندلی کا الزام لگار کر نتائج ماننے سے انکار کر دیا جب امریکہ اور بعض افغان سیاسی رارہماؤں نے ڈاکٹر عشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے درمیان صلح کرائی تو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کی طرف سے پیش کردہ صلح کی شرائط میں رشید دوستم کو افغان آرمی کا سب سے بڑا عودہ رشید دوستم کو افغان آرمی میں مارشل کا سب سے بڑا عودہ دینا بھی شامل تھا خود ساختہ جرنل و مارشل رشید دوستم افغانستان کی جنگ و جدد سے برپور تاریخ میں انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے بہت نمائی نام ہے جرنل دوستم پر افغان سیول جنگ کے دوران بے گناہ انسانوں کے قتل اور لوٹ مار کے الزام کے ساتھ ساتھ سن 2001 میں سینکڑوں تالبان قیدیوں کو کنٹینر میں بند کر کے قتل کرنے کا بھی الزام ہے سن 2001 میں درندہ صرف جرنل دوستم نے مبینہ طور پر تالبان کے قیدیوں کو کنٹینرز میں گھنٹوں تک بند رکھا اور دم گھٹنے کی وجہ سے سینکڑوں قیدی ہلاک ہوئے باقی بچ جانے والوں کو جرنل دوستم کے ساتھیوں نے کنٹینر سمیت زندہ دفن کر دیا تھا سابق جنگجو کمانڈر نے سن 1992 میں نیشنل اسلامک مومنٹ افغانستان کے نام پر سیاسی پارٹی کے بنیاد رکھی اور ابھی تک وہ اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی قوم کی نمائنگی کرتا ہے اوزبک اگرچہ اقلیت میں ہیں لیکن ان کی اکثریت جرنل دوستم کو سپورٹ کرتے ہیں اوزبک قوم اور اس کے خواری اسے پاشا یعنی سردار کے لقب سے پکارتے ہیں یہ دنندہ صفت انسان دشمنوں کا دوست اور دوستوں کا دشمن اور دوبارہ دوست بننے کا ماہر سمجھا جاتا ہے پندرہ جولائی سن 2020 کو افغانستان کے شمالی صوبے جوز جان میں ایک سرکاری تقریب کے دوران سابق وارلارڈ جرنل عبد الرشید دوستم کو ملک کے سب سے بڑے فوجی عزاز مارشل سے نوازا گیا تھا جرنل دوستم کو یہ عزاز اس لیے دیا گیا کیونکہ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی خریب ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے درمیان اقتدار کے سمجھوتے میں عبداللہ عبداللہ کی ٹیم کی طرف سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ دوستم کو فوجی عزاز سے نوازا جائے یوں سابق وزیر دفاع احمد شاہ مسعود اور ان کے جانشین قاسم فہیم کے بعد اشرف غنی کے نا چاہنے کے باوجود بھی رشید دوستم کو مارشل کے عوضے پر فائز ہونے والے افغانستان کے تیسرے شخص بن گئے تھے آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ مارشل کا عوضہ پانے والے یہ تینوں افغان کمانڈر کسی بھی ملٹری یا سیکیورٹی درسگاہ سے فارغ تحصیل نہیں ہوئے تینوں سن انیس سو ناسی کے واخر میں افغانستان کی سرزمین پر سابق سوویٹ یونین یا اس کے خلاف برسر پیکار مجاہدین سے لڑنے والے خود ساختہ کمانڈروں اور جنرلز کی صفیہول میں شامل تھے احمد شاہ مسعود اور قاسم فہیم تو ابتدا سے اپنے احتتام تک ایک ہی جماعت اور ایک ہی مکتبہ فکر سے منسلک رہے جبکہ رشید دوستم کی وفاداریاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی رشید دوستم سوویٹ یونین کی مضاحمت کرنے والے افغان مجاہدین سے برسر پیکار افغان حکومت کا واحد کمانڈر تھا جس نے پاکستان کی سابق وزرعظم بنظیر بھٹو کی دعوت پر پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا وہ سوویٹ یونین کے خاتمے کے بعد بھی روس کے صدر بورس ایلسن کا چہتا رہا اگرچہ وہ سن 2014 کے صدارتی انتخابات میں اشرف غنی کے اتحادی تھا اور انتخابات جیتنے کے بعد نائب صدر کے عوضے پر بھی فائز رہا لیکن صدر غنی کے ساتھ اس کے تعلقات سن 2016 میں اس وقت خراب ہوئے جب جرنل دوستم پر اس کے سیاسی خریف اور صوبہ جوز جان کے سابق گورنر احمد ایشچی نے اقوا اور ریب کے الزمات آئٹ کیے مارشل واری سرکاری تقریب میں افغانستان کے تیسرے مارشل جرنل عبد الرشید دوستم نے افغان حکومت اور امریکہ کو محاطب کرتے ہوئے اپنی تقریب میں کہا تھا کہ اگر وہ مارشل کا تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھ مہینے کا وقت دیں اس دوران وہ ملک سے طالبان کا مکمل صفایہ کر دے گا میں اپنی فوج اور افغان عوام کو کہتا ہوں کہ اگر طالبان جنگ کو طول دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے نیٹو کو کہتا ہوں مجھے اجازت دیں تاکہ میں یہ ثابت کر دوں کہ میں مارشل کے عوضے کا اہل ہوں یا نہیں میں طالبان کو افغان سرزمین سے بگا کر دھم لوں گا جنرل دوستم نے مزید کہا کہ اگر اس پر صرف چھ ماہ اعتماد کیا جائے تو وہ نیٹو اور بین الاقوامی فضائی حملوں کے بغیر ہی اپنی پرائیویٹ فوج پولیس اور خدا کی طاقت سے طالبان کو ہرا سکتا ہے نائم مارشل نے مزید بڑھ کے ہنگتے ہوئے افغان حکومت سے بھی درخواست کی کہ طالبان کے مزید رہ جانے والے قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے تاکہ ان کے پاس بین الاقوامی امن مذکرات ملتوی کرنے کا بہانہ نہ رہے بقول اس کے طالبان کے ساتھ مذکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگرچہ اس تقریب میں نہ ہی افغان صدر اشرف غنی اور نہ ہی ان کے نائبین نے شرکت کی تھی لیکن صدر اشرف غنی اور ان کی حکومت کو افغانستان میں سوشل میڈیا پر جنرل عبد الرشید دوستم جیسے انپڑ اور صفاق جنگجو کو مارشل کے عزاز دینے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا سیاست سالہ اوزبک جنگجو کمانڈر جنرل عبد الرشید دوستم پر نہ صرف کئی دہائیوں کی جنگ کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورجیوں کے الزام ہے بلکہ سیاست میں بھی ان پر سیاسی خریفوں کو تشدد اور اغوا کے علاوہ بھی مزید الزامات لگائے جا چکے ہیں مگر ان ساری بڑکوں کے برعکس پندرہ آگاز سن دوزار اکیس کو طالبان کے قابل پر مکمل قبضے کے بعد سے یہ مارشل صاحب بالکل غائب ہیں اور قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ ظالم درندہ وستی ایشیا کے کسی ملک میں روپوش ہے پندرہ ستمبر سن دوزار اکیس کو جب پہلی مرتبہ طالبان جنگ جوز کے محل میں داخل ہوئے تو اربوں روپے کی لاغت سے بنے اس محل کو دیر کر دنیا کی آنکھیں کھل گئی تھی جنرل دوستم نے سیول وار اور طالبان کی پہلی حکومت کے دوران ملک کے اندر ایک اور اپنا ملک بنا لیا تھا اور اس کے علاقے میں اس کی اپنی مطارف کروائی کی کرنسی چلتی تھی جسے دوستمی کرنسی کہا جاتا تھا سن 1996 میں قابل پر طالبان کے قبضے کے بعد وہ ایک بار پھر احمد شاہ مسعود کے اتحادی بنا اور اس نے شمالی اتحاد بنایا جنگ کے بعد سیاست میں بھی وہ سابق افغان صدر حامد کرزئی کے اتحادی اور خریف راہ سن 2014 کے انتحابات میں صدر اشرف غنی کے اتحادی سن 2019 کے انتحابات میں خریف اور پھر ایک مرتبہ ان کا اتحادی رہ چکا تھا دوستو اگر آپ جیش محمد کے بانیو امیر مولانا مسعود عزر کی پورسرار زندگی اور چند بڑی کاروائیوں سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سکرین کے رائٹ سائیڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ